لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلامی جمہوریہ ایرام کے کونسل جرنل مہران مہدفر نے گزشتہ روز محکمہ انسان حقوق کا دورہ کیا اور صوبائی وزیر براہ اقلیتی امور ریمین سنگھ اروڑا سے اہم ملاقات کی ملاقات میں دونوں شخصیات کے درمیان باہمی دلچسپی کی امور، ثقافتی تعلقات اور اقلیتی حقوق کے تحافظ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران ثقافت اور اقلیتی حقوق کے تحافظ کے بارے میں تعاون بڑھانے پر زور دینے کے ساتھ کھیتے میں ورداشت بین المذہب ہم آنگی اور امن کا فروغ دینے پر بھی گفتگو ہوئی جبکہ دونوں نے باہمی طور پر بین المذہب مقال میں اور انٹر فیت کام پر تعاون کا عظم کیا سبائی وزیر رمیس سنگھ ارودانے مذہبی ہم آنگی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینے میں ایران کے گردار کو سراختے ہوئی پنجاب حکومت کی مذہبی اقلیتوں کے تحافظ اور فلاح و بہبود کے لیے جاری کوششوں پر روشنے ڈالی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ پنجاب حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نوٹس ڈے کو سرکاری سطح پر منایا گیا اور حالیہ بجٹ میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے رمیس سنگھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام اور سیخزم دونوں میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے جبکہ سکھ کمیونٹی کو فارس زبان سے زیادہ پیار ہے کہ گروہ گوبند سنگھ نے اپنا سفر نامہ فارس زبان میں لکھا ایرانی کونسل جرنل مہران مہدفر نے رمیس سنگھ کو ان کی خدمات کے اطراف میں سیول اوارڈ ملنے پر مبارک بات دی ہے اور بحیثیت مذہبی اقلیتی وزیر ان کے تاریخ ساز اقدامات کی تاریف کی ان کا کہنا تھا کہ ایران میں چھے سو کے قریب گرجہ گھر جبکہ دو سے تین لاکھ مسیحی عباد ہیں اور اسے ایک کمیونٹی بھی بہت پرسکون زندگی گزار ہی ہے ایران کے ایک شہر میں مسجد اور گرجہ گھر آپس میں ہمسائی ہیں جبکہ پارلیمنٹ میں اقلیتی نمائندگان بھی موجود ہیں جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ ایران میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا کیا ہے اور آئین کے مطابق سبھی کے حقوق برابر ہیں سبائی وزیر امیس سنگھ نے مہران مہدفر کو کرتارپور کے دورے کی دعوت دی جسے ایرانی کونسل جرنل نے خوشی سے قبول کیا اور جلد کرتارپور کے دورے کے ہامیں بھر لی ملاقات کے اقتدام پر مہران مہدفر نے نوازی کی تاریخ خیرتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کی ملاقات میں سیکٹر انسان حقوق علی بہادر ڈائریکٹر انسان حقوق محمد یوسف اور دیگر مطلقہ افراد بھی موجود تھے